بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بے شک شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالی جللہ شانہو نزولِ اجلال فرماتا ہے جلوہ فراز ہوتا ہے اور اپنی ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ روزانہ رات کو تحجد کے وقت آخری حصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندائیں آتی ہیں شعبان کی نصف شب کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نزولِ اجلال فرماتا ہے کہ کچھ لوگ شب برات کے تعلق سے یہ باتیں پھیلاتے ہیں کہ اس رات کی کوئی خاصیت نہیں اس رات میں عبادات کرنا اس رات میں نوافل پڑھنا اس رات میں جمع ہو کر دعائیں کرنا عبرستان جانا اسی طرح پندرمی شعبان کا روزہ رکھنا اس کی کوئی خاصیت نہیں اس کے تعلق سے صحیح حدیث موجود نہیں ہے کہہ کے لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیتے ہیں پھر ہم لوگ کرتے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغرب نماز کے بعد جمع ہو کر لوگوں کو نصیرت کرتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ دبارہ رکھو اور تعالیٰ بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے یہ وہ رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر جنت البقی یعنی قبرستان تشریف لے گئے تھے یہ روایہ ضعیف تھی یادرکی حدیث ضعیف تھی اس حدیث میں جو باتیں پتہ چلتی وہ یہ ہیں سب سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بقی گئے تھے آپ نے اپنے اہلیہ کو جو اپنے بازو سو رہی تھی اس کو اٹھانا بھی پسند نہیں کیا مائی آئیشہ پیچھے دھیرے دھیرے جا کر اس مسئلے کو دیکھتی ہے کیا ہو رہا ہے واپس آ کر لیٹ جاتی ہے اگر نعوذ باللہ مائی آئیشہ پیچھے نہیں جاتی وہ چیز نہیں دیکھتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ہم سے شپا لی تھی وہ تو کوئنسڈن سے وہ اٹھ گئی تھی تو پتہ چلی اور کہتے ہیں یہ وہ رات تھی جس رات کو شب برات کہتے ہیں یہ پندرہ شعبان دی تو شب برات کے بارے میں نس کر رہا تھا کہ شب برات کا مطلب ہوتا ہے آزادی کی رات اور اسے آزادی کی رات اس لئے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے لہٰذا چونکہ سرکار نے اس کو آزادی کی رات قرار دیا اس کو شب برات کہا جاتا ہے یہ برات لفظی عجیب ہے جیسا کہ عید الفطر کیا مانا ہے اس کا عید جو فطر کی عید ہے کیونکہ فطرہ دیتے ہیں اس سے پہلے غریبوں کی مدد کرتے ہیں عید الفطر عید الازحاء وہی جس میں ہم جانور کو زبا کہتے ہیں یا یوم النہر کہتے ہیں اس دن کو زبا کرنے کا خون بہانے کا دن سگنفیکنس ہے کچھ نہ کوئی سمجھ مہارا اب یہ کیا ہے لیلت البرات شب برات برات کا عربی میں کیا معنی ہوتا ہے نفرت کا اظہار کرنا جیسے کہ اللہ رب العزت نے سورة توبہ کے اندر کہا برات من اللہ ورسول کہ اللہ اور اس کے رسول اب نفرت کا اظہار کرتے ہیں ان مشرقین سے اور جب چار مہینے گزر جائے حرمت والے تو پھر ان کو چھوڑو متاگر یہ آمن پہ آتے تو ٹھیک نہ آمن پہ آئے تو پھر ان کو جہاں پاؤ چونکہ اب جنگ کا اعلان تھا یہ ختل کرو انہیں تو یہاں برات کا اظہار کیا اب یہ شب برات اس کا معنی ہو رہا ہے کہ نفرت کے اظہار کرنے والی رات اب یہ کیسی رات ہو سکتی شریعت میں جس میں نفرت کا اظہار کرنا ہے بتائیے کیا اظہار کرنا ہے کیسے برات کا اظہار کرنا ہے فیرانسے برات کا اظہار کرنا ہے نمرود سے برات کا اظہار کرنا ہے لوجک دیکھیں میں نے کہا نا ثابت چیز نہیں ہے تو ثابت کرنے کے لئے ہر چیز لائلتے ہیں اب دیکھئے کہ خاص اس رات میں یہ واقعہ ہوا مطلب خاص اللہ کا عنام اور نزول رحمت ہے کہ اللہ تعالی بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا یہ معمولی نام تو نہیں ہے کہ عبادات اختیار کی جائیں اقلی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں کہ جو نوجوان فرض نمازیں نہیں پڑھ رہے واجب جماعتوں میں حاضر نہیں ہو رہے وہ بھی اس رات میں مرزد میں آ جاتے ہیں اور جس طرح بھی مطلب کوئی محافل وغیرہ ہوں کوئی دینی کام ہو رہے ہوں دینی بیانات ہو رہے ہوں اس میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو پورے سال آوارہ گردی میں مجھول ہونے والے ایک نوجوان اگر چند راتوں میں اللہ کی رضا کے لئے آ کر بیٹھ جائے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیان ایسا دل پر لگ جاتا ہے کوئی بات ایسی لگ جاتی ہے کہ اس کی زندگی بلکل بدل جاتی ہے اور وہ نکی کے راہ پر آ جاتا ہے تو اگر ایک ایسی رات اسے مل جائے جس میں اس کی زندگی پلٹ جائے اور وہ ہدایت کے طرف آ جائے میرے خیال میں اس سے نہیں روکنا چاہیے شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا رگوں میں دوڑ رہا اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے وہ تمہیں کی زندگی گمراہ کر دیں لیکن جب تم یہ کہو گے نہیں مجھے حدیث بکھاؤ اس طرح کا عقیدہ صحابہ کتھا مجھے بتلاو مولانا صاحب شیخ الحدیث صاحب مجھکی صاحب اس طرح کتھا بتاؤ ہم کو پھر ہم تصریف کریں گے ورنہ ہم ماننے والے نہیں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور خبردار خبردار سننا خبردار خبردار میرے لائے ہوئی شریعت میں کسی نئی بات کو ایجاد نہ کرنا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَ اس لیے کہ میرے حکم میں میری شریعت میں تقرب اللہ کے لیے عجر و ثباب کی نیت سے کسی نئی بات کا اضافہ کرنا ایجاد کرنا یہ بدعات ہے وَكُلَّ بِدَاتٍ دَلَالَةٍ اور ہر بدعات گمراہی ہے وَفِی رَوَائَتٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اور ہر گمراہی جہنم میں پہنچانے واضح ہے یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کو حدیث کو کیسے سمجھا جائے یہ منحج بتایا اللہ کے نبی نے یہ کیا رتلایا منحج طریقہ سمجھ گا اور زخیرہ اٹھانے میں لوگ کہتے ہیں پندرہ شابان کا ذکر ہے انشاءاللہ میں آ رہا ہوں پندرہ شابان تو پندرہ شابان بولی لیلت البراد کیوں بول رہے ہیں تو جو اگر چیز منانے کی ہوتی عبادت کی ہوتی جاگنے کی ہوتی تو رسول اللہ کیا نام نہ دیتے اس کو عید الفطر کو نام دیا گیا عید الازحا کو نام دیا جارہا ہے لیلت القدر کو نام دیا جارہا ہے تو کیا رسول اللہ ایک ایسی افضل رات کو نام نہ دیتے اور خالی پندرہ شابان کے اوپر ڈیپینڈ کر کے چھوڑ دیتے یہاں کیا ہے نامی غائب ہے کوئی حدیث کی زخیرے میں بتا دے کہ رسول اللہ نے پندرہ شابان کو لیلت البراد شب براد کا نام دیا ہو تو یہ نام بھی خود ساختا ہے جب نام خود ساختا ہے تو باقی صرف چیزے سمجھ جائیے آپ کیا ہوں گی پھر نامی خود منگڑتیں ہمارا بنایا ہوا ہے تو آپ سمجھ رہے کام ہوا فتح مکہ ہوا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ اور مسلمان غلبہ پا گئے اس کے بعد اللہ رب العزت نے پورے جزیر عرب میں مشرقین کو رسوا کیا اللہ ہماری ایمان والوں کے ذریعے نہ ہوا لیکن آپ فتح مکہ منائیں گے کیونکہ فتح مکہ ہوا تو منائے جائیں ہونا کسی چیز کے فضیلت ہونے سے اس چیز کا منانا ثابت نہیں ہوتا آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیں